وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد محترم ناظرین عمل میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں کتنا اس عمل کے کس قدر قدردانی ہوتی ہے اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو بڑے سے بڑے عامال کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر خوف ظاہر کیا خوف ظاہر کیا کہ مسیح الدجال فتنہ مسیح الدجال سے بڑھ کر کے خوف ظاہر کیا اور جو خوف ظاہر کیا اس خوف کا تعلق کس سے ہے عمل کے اندر ریاکاری کرنے سے ہے عمل کے اندر ریاکاری فتنہ دجال سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کی تائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابی سعید الخدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبعكم بما هو اخوف علیکم اندی من المسیح الدجال قلنا بلا قال اشیرک الخفی ان یقوم الرجل ليسلی فيزین صلاته لما یرا من نظر الرجل رواح ابن ماجہ في کتاب الزهد ابن ماجہ کی حدیث ہے راوی حدیث حیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت ہم لوگ دجال کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے دجال کے بارے میں مذاکرے میں مصروف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انبیوکم بما ہوا اخوف علیکم اندی من المسیح دجال کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں ایسی بات نہ بتلاوں جو خبر میرے نزدیک خوفناک ہے فتنہ دجال سے بڑھ کر کے ہے اس لیے کہ لوگ دجال کے فتنے سے اس وقت دجال کی چپیٹ مائیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا لیکن ریاکاری ایک ایسی غیر ممدوح عمل ہے شریعت کے اندر کہ ہر دور میں لوگ اس میں ملوث ہوتے آ رہے ہیں اور اپنے نیکیاں خراب کر رہے ہیں دجال کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ظہور کے بعد منافقین کی اور غیر مومنین کی نیکیاں خراب ہوں گی لیکن یہاں تو آدمی ایمان کا دعویٰ کر کے ریاکاری عمل ملا کر کے نیکیاں خراب کر رہا ہے تو اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں فتنہ دجال سے بڑھ کر خوفناک فتنے کے بارے میں نہ بتلا ہوں کہتے ہیں کیوں نہیں بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرق الخفی وہ کیا ہے شرق خفی ہے پھر شرق خفی کی تعریف فرماتے ہیں آئیقوم الرجولو لیسلیہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نمازی جب دیکھتا ہے کہ آزو بازو آدمی ہیں اور لوگ اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے فَيُزَيِّنُوا صَلَاتَهُ لِمَا يَرَا مِنَّا وَيْرَجُلُ فَيُزَيِّنُوا صَلَاتُو تو وہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے اپنی نماز کو خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے اپنی نماز کو بہتر انداز میں پڑھتا ہے سجا کر کے پڑھتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری نمازوں کی تعریف کریں سرکِ خفی فتنہِ دجال سے بڑھ کر مجھے تم پر جو خوف ہے وہ یہی خوف ہے آدمی نماز پڑھے گا جب پتا چلے گا کہ فَنَا آدمی میری نماز کو دیکھ رہا ہے وہ نماز کو خوبصورت بنائے گا لِمَا يَرَا مِنَّا وَلِرَجُلُ رب کو رازی کرنے کے لئے نہیں لوگوں کو رازی کرنے کے لئے نیکی نہیں ملے گی نشانِ سجدہ سجا کر اتنا غرور نہ کر کہنے والے نے کہا ہے کہ نشانِ سجدہ سجا کر اتنا غرور نہ کر وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے ہم سجدے کریں رکو کریں مقصد لوگوں کو رازی کرنا ہو مقصد لوگوں کی تعریفیں سننا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے ایسی طرح سے دکھاوا اور ریاکاری ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے جو دین کو فساد میں ڈال دیتی ہے بگاڑ میں ڈال دیتی ہے دنیا تلبی شہرت تلبی ایک ایسی بیماری ہے جو دین کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیتی ہے حدیث وان ابن کعب ابن مالک ننبیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائی آن ارسلا فی غنم بی افسد لہا من حرس الماری على المال والشرف لدینی تلبی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائی آن دو بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں جا کر اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں دو خون خار بھیڑیے چیر پھار کرنے والے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں جا کر اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا نقصان آدمی کے دین میں پہنچتا ہے آدمی کے اندر دنیای محبت بسنے کی وجہ سے اور مال کی محبت بسنے کی وجہ سے آدمی شہرت کا شکار ہو جاتا ہے ریا و نمو کا شکار ہو جاتا ہے شہرت کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جاتی ہے دین برباد ہو جاتا ہے اس کا دین فساد کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے نیک عمل کرے اور کرنے کے بعد ڈرتا رہے مجرم کی طرح نیکیاں کرے اور کرنے کے بعد ڈرتا رہے چہرے کا رنگ بدل جائے دل گھبرائے مجرم کی طرح کہ پتہ نہیں جو عمل میں نے کیا ہے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا کہیں ریاکاری تو نہیں آئے گی کہیں دل میں شہرت تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں سوچ کر کے ڈرتا رہے ایک مجرم کی طرح یہ ایمان کی نشانی ہے کہ دنیا سے چھپا کر کے عمل کرے اس کے بعد ڈرتا رہے کہ دنیا والے میری تعریف نہ کریں کہیں میں ریاکاری کا شکار نہ ہو جاؤں اس تاریخ کی وجہ سے حدیث وعن ایشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلتو والذین یعطون ما آتوا قلوبهم وجلہ یا رسول اللہ اہو اللذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یا بنت عبی بکر او یا بنت صدیق ولیکنہ الرجل یسوم ویتصدق ویسلی ابن ماجہ کی حدیث ہے رویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة المؤمنون کی آیت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کونسی آیت والذین یعطون ما آتوا قلوبهم وجلہ انہم الى ربهم راجعون وہ لوگ جب دیتے ہیں تو دینے کے بعد اس کے دل نرم پر جاتے ہیں ان کا دل پسیج جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے کہتے ہیں ڈرنے والے کون ہیں اس سے مراد کون ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے پسے منظر میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ڈرنے کی جو بات ہے کیا ان میں سے وہ لوگ ہیں جو چوری کرنے والے ہیں جو زنا کرنے والے ہیں جو شراب پینے والے ہیں کہتے ہیں آئی شاہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں ولیکنہ الرجل یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں وَهُوَ يَخَافُ أَلَّا يُتَقَبَّلُ مِنْهُمَ نیچیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میرا حال کیا ہوگا میرا حشر کیا ہوگا یہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کے تعلق سے ڈرتے ہیں کہ جو میں نے عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا کہ قبول نہیں فرمائے گا یہ صفت ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ عمل کے اندر دل کے اندر در ہو خوف ہو عمل کے قبول نہ ہونے کا آدمی دنیا کے اندر عمل کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ دین بھی ملے دنیا بھی ملے کوئی عمل کرتا ہے جس کا تعلق دین سے ہے تو نیکی کمانا بھی اس سے مقصد ہو اور دنیا کمانا بھی دل کے اندر ہو دل چاہ رہا ہے کہ اس کی عدد سے دنیا میں بھی میں شہرت پا جاؤں کیا اس سے نیکی نہیں ملے گی نہیں کچھ بھی نیکی نہیں ملے گی نیک عمل کر کے نیکی کمانا مقصد ہو اور دنیا کمانا بھی مقصد ہو تو نیکی کچھ بھی نہیں ملے گی ممکن ہے کہ دنیا کے انداز شہرت وغیرہ مل جائے حدیث نصائی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلن غذا ایک آدمی میدان جہاد میں جاتا ہے تلوار اٹھاتا ہے دشمنوں کے خلاف لڑائی کرتا ہے جنگ کرتا ہے اسلام کے خاطر لیکن جہاد کرتا ہے اور نیت یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی بھی دے اور دنیا میں شہرت بھی دے نیکی بھی دے اور شہرت بھی دے یعنی کیا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اسے سواب ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شہی اللہ کچھ بھی نہیں ملے گا ذرہ برابر بھی سواب نہیں ملے گا جو عمل اللہ کے لئے ہو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے ہو آخرت میں کامیاب ہونا مقصود ہو دنیاوی شہرت اگر ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا کہتے ہیں اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سوال تین مرتبہ کیا اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول بتلا دے رہے ہیں ایک قائدہ بتلا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وحی عمل قبول فرماتا ہے جس عمل کے اندر خلوس ہو اور اس عمل کے کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنا ہو وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے جس کے اندر خلوس ہو اور اس عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہو اگر مقصد دنیا کمانا ہے مقصد شہرت پانا ہے تو بڑے سے بڑے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے بڑے سے بڑے اعمال جو اعمال اگر شریعت کی مطابق کیے جائیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے بہت بڑا عجر ہے لیکن اگر نیت کے اندر کھوٹ ہو تو بڑے سے بڑے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا اس کی تائید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن سلیمان ابن یسار قال تفرق الناس عن ابی حریرہ قال له ناطل اہل الشام یا ایوہ الشیخ حدثنا حدیثا سمیتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نام قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول الناس يقضا عليه يوم القیامة رجل استشهد به فاوتی به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال کذبت ولكنك قاتلت ليقال جریف ثم امر به فسحب على وجهه حتى القی في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرع القرآن فاوتی به فعرفه نعمه فعرفا وقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرعت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لیقال عالم وقرعت القرآن لیقال هو قاری فخد قیل فأمر به فسحب على وجهه حتى القی في النار ورجل 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 وصع الله عليه وعطاه الله من اصناف المال کل فاوتی به فعرفه نعمها فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت سلمان بن یسار ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ چھٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو ملک شام میں سے ایک شخص ناطل نام کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک اے شیخ ایسی حدیث سنا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہے یہ حدیث سنا کر کے حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے آنسو بہ جایا کرتے تھے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ قیامت کے روز سب سے پالے سب سے پالے جن کے خلاف فیصلہ ہوگا سہید ہوگا اللہ کی راہ میں سہید ہونے والا ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا تلوار اٹھانے والا ہوگا دشمنوں کی گردنوں کو کٹنے والا ہوگا قتل کرنے والا ہوگا اور خود دشمن کے ہاتھوں شہادت کا درجہ پانے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی بلائے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا کہے گا ہاں پرور دیگارہ واقعی تیری نعمت مجھ پر تھی کہے گا فما ما عملت فیہا دنیا کے اندر کیا حمل کیا کہے گا پرور دیگارہ میں قتال کرتا رہا جنگ کرتا رہا لڑائی کرتا رہا یہاں تک کہ میں سہید ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اگر قذبتہ تو جھوٹا ہے تو بات میں جھوٹا ہے کیا مطلب جھوٹا تھا جہاد نہیں کیا تھا نہیں جہاد کر کے آیا ہوگا جہاد کر کے آیا ہوگا قتال کر کے آیا ہوگا دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ کر کے آیا ہوگا اور خود شہید ہو کر کے آیا ہوگا لیکن سن لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا قذبتہ تو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ تیرے لئے میں نے یہ کام کیا ہے میرے لئے نہیں کیا ہے اللہ تعالی دلوں کا حل جانتا ہے وَلَاكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِی تُنہے اس لئے قتال کیا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے بہادر کا ہیں تجھے ڈاؤن کا کر کے پکار ہیں کیا آدمی ہے کیا ہی طاقتور آدمی ہے تیرا مقصد یہ تھا قتال کرنے کا جہاد کرنے کا مقصد یہ تھا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا کہ دنیا کے اندر تو پہلوان کہلہ لیا گیا دنیا کے اندر تو ڈاؤن کہلہ لیا گیا دنیا کے اندر تو بڑے بڑے القاف سے پکار لیا گیا نیکی عمل تو بہت بڑا ہے جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے کل قیامت کے روز مجاہدین کے خون سے مشکی خوشبو آئے گی جنت میں ان کے لئے الگ الگ انتظامات ہوں گے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں لیکن کیسے زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِیْتِ اللَّهِ عَمُوَاتِ وَلَا حِيَا وَلَا كِلَّةَ شُرُونَ سورِ بَخْرَامِ اللَّهِ فرماتا ہے کہ جو شہید ہو گیا انہیں تم مردان نہ کہو یہ لوگ زندہ ہیں لیکن کیسے زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں تمہیں شعور نہیں کہہ کر کے قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہے اتنا بڑا مچھا مقام لیکن مقصد دنیا والوں کو راضی کرنا تھا دنیا میں تو پہلوان کہلہ لیا گیا یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے فرشتوں کو حکم ملے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر کے جہنم اڈال دیں گے کیسی حدیث ہے یہ کہ نیت کے اندر اگر کھوٹ ہے بڑے سے بڑے عامال ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبل نے فرما رہا ہے ایک عالم کو لائے گا ان کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتیں یاد دلائے گا نعمتوں کا اقرار کرے گا کہے گا بتا تو نے دنیا کے اندر کیا کیا کہے گا پروردگارہ تعلمت العلم و علمتہ و قررت فیکل قرآن میں نے علم کو سکھا میں نے علم کو سکھایا میں نے قرآن کو پڑھا تجھے راضی کرنے کے لئے کہے گا نہیں جھوٹا ہے قدبتہ تو جھوٹا ہے تو نے دنیا کے اندر علم اس لئے حاصل کیا تھا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں عالم کہیں علامہ کہیں تو تجھے خوشی ہوتی تھی آج بھی لوگ ہیں ذرا بڑھا چڑھا کر کے نہ بولیں تو اس کو آدمی اپنا اگینسٹ سمجھتا ہے اپنا مخالف سمجھتا ہے کہ یہ تو میری عزتی نہیں کرتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ایک صفحے میں اگر نہ ہو ایک لین میں اگر نام نہ ہو تو آدمی اپنے لئے اسے باعث زلت سمجھتا ہے ایسے لوگوں کو بدتمیزی کا خطاب تک دے ڈالتا ہے کہ بدتمیز ہے نام لکھنا نہیں آتا ہے میں فلا ہوں فلا ہوں دنیا میں تو نے علم اس لئے حاصل کیا تھا تاکہ تو اللہ ماں کہلائے اللہ ماں کہلہ لئے گیا دنیا میں تو نے قرآن اس لئے پڑھا تھا تاکہ تو قاری کہلائے قاری کہلہ لیا گیا فرشتوں کا حکم دے گا جہنم میں ڈال دو جہنم میں اسے بھی ڈال دیا جائے گا قرآن سیکھنا سیکھانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے ہو سیکھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نیت کے اندر کھوٹ ہے دنیا کا معنی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے عالموں کو اور ایسے قاریوں کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونے والوں میں سے بنا آمین اور ایک شخص کو لائے جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیاوی مال سے نوازہ ہوگا دنیاوی اسباب سے نوازہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے لائے جائے گا کہے گا مَا عَمِلْتَ فِيْهَا بہت ساتھ نعمتیں دی تھی بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے کہے گا مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُ أَن يُنفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيْهَا پروردگارہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا ہے جس راستے میں خرچ کرنا تو پسند کرتا ہو مگر میں نے ان راستوں میں خرچ کیا ہے نیکی کرنے والے راستوں میں سے کوئی راستہ مستق چھوٹا نہیں ہے ہر راستے میں میں نے مال کو بے تہاشا لٹایا ہے بے تہاشا خرچ کیا ہے اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے خرچ کیا ہوگا جھوٹا نہیں ہوگا مال اللہ کی راہ میں دیا ہوگا دیکھنے والے سوچیں گے بھائی کیا یہ تو ہاتمتائی کی خاندان کے لگتے ہیں یہ تو ہاتمتائی کی خاندان کے لگتے ہیں اپنے زمانے کا ہاتمتائی تھا اللہ کہے گا جھوٹا ہے جبکہ جھوٹا نہیں ہوگا لیکن جھوٹا کس معاملی میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تُو نے دنیا کے اندر اس لئے مال کو خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے جواد کہیں لوگ تجھے سخی کہیں لوگ تجھے بہت زیادہ دینے والا کہیں تیری خواہش تھی کہ لوگ میری تعریف کریں آج ہوتا ہے لوگوں سے مانگا جائے تو نہیں دیتے ہیں لیکن اس کی تعریف کرنے آپ کے یہ ہیں وہ ہیں آپ فلا ہیں آپ فلا ہیں آپ تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں آپ نہیں تو یہ کام آپ آپ کرتے رہے دے دیتے ہیں تُو نے خرچ کیا لیکن خرچ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا دنیا والوں کو راضی کرنا تھا فرشتوں کے حکموں دے گا ایک دو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سخی صاحب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا غور کرنے کی بات ہے تینوں عمال شہادت پانا کتنا بڑا عمل ہے کتنی بڑی نیکی ہے قرآن سیکھنا قرآن سکھانا عالم ہونا اور دل دین کی باتیں کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا مال کو لٹا دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے لیکن نیت کے اندر کھوٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا ہے محترم ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے عمال میں کس طرح سے خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ